بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلباء امید ہے کہ آپ خیری ایسے ہوں گے آج ہم کافیہ کا سبق نمبر ننانے پڑھ رہے ہیں جس کے اندر ہم محصوف اور صفت کے حوالے سے ایک اور قائدہ پڑھنے جا رہے ہیں چلتے اپنے سبق کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالثَّانِ يَتْبَعُهُ فِي الْخَمْسَةِ الْأُوَلِ وَفِي الْبَوَاكِ كَلْفِلِ وَمِن ثَمَّ حَسُونَا قَامَ رَجُلٌ قَاعِدٌ غِلْمَانُهُ وَالظَّعُفَ قَاعِدُونَ غِلْمَانُهُ وَيَجُوزُ قُعُودٌ غِلْمَانُهُ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں وَالثَّانِي جَتْبَعُهُ فِي الْخَمْسَةِ الْأُوَلِ دوسری قسم یعنی صفت بحال متعلق موصوف موصوف کے تابع پانچ چیزوں میں ہوتی ہے وَفِي الْبَوَاكِ كَلْفِلِ اور باقی پانچ چیزوں میں وہ فعل کی طرح ہے وَمِن ثَمَّ حَسُونَا اسی ویسی مستحسن ہے قَاعْمَ رَجُلُونَ قَاعِدُونَ غِلْمَانُهُ وَزَعُفَ قَاعِدُونَ غِلْمَانُهُ وَيَجُوزُ قُعُودٌ غِلْمَانُهُ قَاعْمَ رَجُلُونَ قَاعِدُونَ غِلْمَانُهُ یہ مستحسن ہے اور قَاعِدُونَ غِلْمَانُهُ یہ ضعیف ہے قُعُودٌ غِلْمَانُهُ یہ جائز ہے آج کے درس کی اندر ہم نے تین باتیں پڑھنی ہیں پہلی بات کہ صفت کی دوسری قسم صفت بحال مطالقی کا حکم پڑھیں گے اور نمبر دو صفت بحال مطالقی کے بارے میں چند اہم قوائد ہیں اور تیسری بات پہلے قائدے پہ چند تفریہات پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ صفت کی پہلی قسم کے بارے میں کہ وہ اپنے موصوف کے فی الوقت ان واحد ان ایک وقت میں چار چیزوں کے اندر پایا جانا مطابقت کا پایا جانا ضروری ہے اب یہاں وستانی یتبع ہو فی الخمسط الاول میں صفت کی دوسری قسم جو صفت بحال مطالقی ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کا اپنے موصوف کے ساتھ پہلی پانچ چیزوں میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے پہلی پانچ چیزوں کون سے یعنی رفع نصب جر اور تعریف اور تنکیر میں جبکہ بیعک وقت ان میں سے صرف دو کا پایا جانا ضروری ہوگا جس طرح پہلی قسم میں بیعک وقت چار کا پایا جانا ضروری ہے تو یہاں دو کا پایا جانا ضروری ہے ایک عراب اور دوسرا معرفہ نکیرہ جیسے جانی غلامان عالمتن امہما اس مثال میں غلامان موصوف ہے عالمتن اس کی صفت ہے اس میں صرف دو چیزوں میں مطابقت پائی جا رہی ہے نمبر ایک غلامان اور عالمہ دونوں مرفوع ہیں نمبر دو دونوں نکیرہ ہیں اس کے علاوہ واحد تسنیہ جمع اور مذکر اور محننس میں کوئی مطابقت نہیں کیونکہ غلامان تسنیہ ہے عالمتن مفرد ہے اس سے غلامان مذکر ہیں اور عالمتن محننس ہے غفل بوا کی کلفل صحیب کافیہ فرما رہے ہیں کہ صفت بحال متعلقی باقی پانچ چیزوں میں یعنی افراد تسنیہ جمع مذکر اور محننس میں فیل کی طرح ہے علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ بہت بڑی بات کو چند گنے چونے الفاظ میں بیان کر کے اشارہ کر دیتے ہیں تو یہاں بھی انہوں نے غفل بوا کی کلفل کہہ کر انہوں نے تین قواعد کتب اشارہ فرمائے پہلا قائدہ فائل اگر اس میں ظاہر کی صورت میں ہو تو فیل ہمیشہ مفرد لائے جائے گا چاہے فائل مفرد تسنیہ اور جمع کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو جیسے داخلہ تلامیز و فیل فیل تو اسی طرح صفت کا معاملہ بھی ایسا ہوگا کہ اگر فائل اس میں ظاہر ہو تو صیحہ صفت ہمیشہ مفرد لائے جائے گا جیسے مررتو براجلین قائدن غلاموہو یا اور مررتو براجلین قائدن غلاماہوما مررتو براجلین برجالین قائدن غلمانوہم ان مثالوں میں قائدن سیغہ صفت کو مفرد لائے گیا اگرچہ اس کا موصوب بدلتا رہا پہلی میں وہاں دوسرے میں تسنیہ اور تسنیہ میں جمع تو گویا فائل اس میں ظاہر ہو تو صیحہ صفت مفرد لائے جائے گا تو یہاں بھی کیونکہ اس کا فائل ظاہر تھا تو صفت واحد ہی رائے گئی ہے دوسرا قائدہ کہ فیل کا فائل اگر مذکر ہو یا مواننہ سے حقیقی ہو لیکن دونوں کے درمیان کوئی فصل نہ ہو تو آپس میں مطابق ضروری ہوگی یعنی فائل مذکر تو فیل بھی مذکر جیسے قطبہ طالب درسہ ہو اور اگر فائل مواننہ سے حقیقی تو فیل بھی مواننہ سے لائے جائے گا جیسے نظفت المراتو ثیابہ تو ایسے صفت کا فائل اگر مذکر یا مواننہ سے حقیقی بلافصل ہو تو مطابق ضروری ہوگی جیسے مرر تو براجولین قائدن غلام ہو مرر تو براجولین قائمتن جاریہ تو ہو یہاں صفت کا فائل جاریہ مواننہ سے حقیقی بلافصل ہے اس لئے قائمہ کو مواننہ سے لائے گیا اور پہلی مثال میں قائدن کو مواننہ سے لائے گیا اور مذکر لائے گیا تیسرا قائدہ جس کی طرح بشارہ ہے اگر فیل کا فائل مواننہ سے غیر حقیقی ہو یا مواننہ سے حقیقی ہو لیکن اس کی اور فیل کے درمیان فصل ہو تو فیل کو مذکر اور مواننہ سے دونوں طرح لائے جا سکتے ہیں جس طلعہ شمس اور طلعہ شمس اور اسی طرح وصلہ الی المدرسة تلمیزتن اور وصلہ الی المدرسة تلمیزتن لہذا یہاں صرف بھی ایسے ہی ہوگا جیسے مواننہ سے غیر حقیقی مالفصل کی تھی اور اب میں یہاں مثال دیکھئے مواننہ سے غیر حقیقی مالفصل کی مثال جیسے مرد تو براجل قائم فدار جاریتو ہو یا قائمت فدار جاریتو ہو یا اس مثال میں قائم یہاں مذکر بھی لائے گیا اور قائمت مونس بھی لائے گیا اس عبارت میں صاحب کافیہ نے مذکورہ قوائد میں سے پہلے قائدے پر تین تفریات پیش فرمائی ہیں پہلی تفریق فرمانے کے مذکورہ قائدے گروشنی میں یہ مثال بالکل صحیح ہے کیونکہ قائدن سکھا صفت کا فائل غلمان ہو اس میں ظاہر کی صورت میں ہے تو قائدے کی روح سے قائدن کو مفرد لائے گیا اس کی پوری عبارت جو ہیں صاحب کافیہ رحم اللہ فرمارے ہیں کہ اس طرح کہنا ضعیب ہے کیونکہ غلمان فائل ہے اس میں ظاہر ہے اس کے بعد وجود صحیح صفت جمع کی صحیح ایک ساتھ لائے گیا ایسے موقع پر فیل اور صحیح صفت کا مفرد لانا اس لئے ضروری ہے کہ تصنیہ اور جمع کی صورت میں فائل میں تحدد آئے گا جیسے مسکورہ مثال میں قائدون غلمانہوں میں غلمانہوں بھی فائل ہے اور قائدونہ میں وہ بھی ضمیر فائل ہے یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی پہلے والا قائدہ وجوبی ہے اور وجوب کی مخالفت کو عدم جواز سے تحبیر کیا جاتے ہیں کیا وجہ ہے قائدون غلمانوں میں قائدہ وجوبی کی مخالفت کے بوجود اور تعدد فائل کے بوجود اس پر لا اجوزو جائے لا صحف کے مجھے وہ ضعوفہ کا حکم لے گایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کس طرح کہنا تو جائز ہے لیکن یہ جواز اس میں کسی نہ کس طرح کچھ ضعوف ہے اس کا جواب صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے دوسرے علماء نحف کی رعائت کرتے ہوئے اس کو ضعیف قرار دے کر ناجائز نہیں کہا کیونکہ علماء نحف میں اس سوال سے کئی کھول ہیں ایک قول یہ ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں واو اور نون فائل نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف جمع کی علامت ہے اور فائل غلمانوہو ہے اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ قائدون خبر مقدم میں اور غلمانوہو مبتدائے موکر ہے اور تیسہ قول اس میں یہ ہے کہ بعض کیاں واو اور نون مبدل منو ہے غلمانوہو بدل ہے پہ بدل اور مبدل منو دونوں مل کر قائدونہ کینے ایک ہی فائل ہے خلاصہ یہ ہوا کہ علماء فرماتے ہیں مذکورہ قائدے کی خرابی کی علیت تعدد فائل ہے اور وہ یہاں ہے نہیں اس لیے یہ مثال صحیح ہوگی اور لہذا جب صاحب کافیر رحمہ اللہ نے بھی ان کی ریعت کرتے ہوئے زہوفہ کہہ دیا تیسری تفریح وَيَجُوزُ قُعُودٌ غِلْمَانُوہو پوری بارہ جو ہے قَامَ رَجُلٌ قُعُودٌ غِلْمَانُوہو صحبِ کافیر نے اس پر جواز کا حکم لگایا کیوں؟ کیونکہ قُعُودٌ جمع مقصر کا سکھا ہے اور جمع مقصر مفرد کے حکم میں ہوتی ہے لہذا اس کو حاسونہ سے اس کو حاسونہ سے یا حسن سے اس سے تابع نہیں کیا اگرچہ یہ مفرد کے حکم میں لیکن حقیقی مفرد تو پھر بھی نہیں اس نے صرف یجوزو کہہ دیا یہاں تک آج کا سبق ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ تبارہ و تعالی ہم سب کامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ